صوفی مراقب ہے اور میڈیٹیشن سے انسان کی باطنی آنکھ کھلتے ہیں صوفی مراقب ہے اور میڈیٹیشن صوفی مراقب ہے اور میڈیٹیشن سے انسان کا باطنی کی آنکھ کھلتے ہیں اور تیسرے آنکھ کھلتے ہیں اور انسان کے زندگی سے ساری مشکلات در ہو جاتے ہیں پریچونی در ہو جاتے ہیں بزنس میں برکت آتے ہیں اور وہ انسان صوفی بن جاتے ہیں ہر درم ہر مذہب ہر کوئی بھی لوگ صوفی بن سکتے ہیں صوفی صوفی جو ہے محبت ہے عشق ہے ارادت ہے عقیدت ہے مراقبہ مراقبہ کو ہر انسان کو فائدہ ملتے ہیں مراقبہ دل کا ذکر ہے مالج اپنا اور دوسرے جو ہے زبان کا ذکر ہے اور یہ جو مراقبہ ہے دل کا ذکر ہوتے ہیں اور خاج قریب نواز مہینوں دن چیشی کہتے ہیں مراقبہ افضل ذکر ہے سب ذکروں سے افضل ہے اہلا ہے بہتر ہے اور یہ جو ہے مراقبہ دل کا ذکر ہے خاج قریب نواز نے کہتے ہیں خاج قریب نواز نے کہتے ہیں یہ ولیوں کی دل کی روشنی ہے دل کے تھندگ ہے یہ ولیوں یہ مراقبہ سے ولیوں نے مالک میں پہنچ گیا ہے اور ولی بن گیا ہے خدا کا دوس بن گیا ہے جب پورا ہونے لگے جب پورا ہونے لگے تمہاری منتوں تمہاری منتوں تب سمجھ لینا آر بھی آگے تب سمجھ لینا آگے آر بھی کتن ہے مشکلات ہے پھر اس کا مشکلات نکلنے سے کیا ضروری ہے شردہ یقین اور سبوری اور بس مالج اپنا ذکر و مراقبہ اور مالک کی یاد میں رہنا جو بھی مالک آپ کو دیا ہے اس کے ساتھ خوش رہنا اور قناہت اور جو بھی آپ کے پاس ہے اس کا خوش بانی کا سکھنا مراقبہ دل کا ذکر ہے دوزانوں میں بیچ جانا ایسا بس کوئی بھی چیز اس دنیا میں نہیں سوچنا ساری تھنشنوں اسی سانس کے ساتھ کش کر کے اوپر اوپر میں کش کر کے سانس کو پیر واپا شونا ساتھ مرتبہ کش کر کے اوپر پیر واپا شونا موسیقی 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 اس کو کر کے جو میں پڑھتے ہو آپ لوگ بھی اگر پڑھ سکتے ہیں پڑھو اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں صرف یاہو پڑھ لو یاہو 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 عد کو ایسا رکھنا اور دل کو ایسا باہر نکلنا بس کوئی چیز کا بارے میں نہیں سوچنا بس مرشد کا چہرہ یا میرا چہرہ یا مرشد کا چہرہ اپنے آنکو پہ مجاسم کرنا بس دل میں خدا کو مجاسم کرنا ایسا کہ خدا آپ کے اندر ہے عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خدا تمہارے اندر ہے خدا تمہارے شعرہ کے گردن سے بھی زیادت تم پہ قریب ہے خدا تم میں ہے ایسا فیلنگ کرنا ایسا فیل کرنا خدا تم کا تمہارے اندر ہے بس ایسا کوئی چیز بھی نہیں سوچنا بس جمعہ پڑھتے ہو اب دل سے ہی پڑھ لو زبان سے پڑھنے کے بھی ضرورت نہیں ہے بس دل بھی پڑھ لو یاہو 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 درویشوں کی راز ہے جتنے کی ولی ہے یاہو سے ولایت میں پہنچ گیا ہے یاہو پڑھنے سے یاہو مالج اپنے سے یاہو ذکر کرنے سے وظیفہ کرنے سے ولایت میں پہنچ گیا ہے ولی بن گیا ہے خدا کا دوس بن گیا ہے بس یاہو 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 پھر پڑھنا یاہو یا منہو لا الہ الاہ یاہو یا منہو لا الہ الاہ موسیقی 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 مراقب ایسای ذکر ہے جب آپ ایسای خیلوت رکھتے ہیں ایک خوبصورت کی جگہ جسے کہ درخت ہو سبزہ ہو خوبصورتی ہو خوبصورت معصوم ہو موسیقی آپ کے دل اور بھی خدا کے عشق آتے ہیں جب خدا کا عشق آتے ہیں آپ اچھی اچھی انسان بن سکتے ہیں آپ خدا کا دوس بن سکتے ہیں جب ایسا یہ جو درخت ہے یہ جو سبزہ ہے یہ جو سب چیز ہے زمین ہے پتر ہے سب خدا کا ذکر کرتے ہیں مالک کا نام سے مالک جبتے ہیں ہر لازم ہے بس انسان کو بہت سے کدھ ملتے ہیں کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچنا ہے بس دوزانوں میں بچ جانا خدا کا ذکر کرتے رہا ہو پھر دیکھو کہ آپ کے زندگی کیسے بدل جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی